اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری جو ایپ ہے وہ کیسے چلتی ہے اور اگزیکیوٹ کیسے ہونے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں انجی نیو کر کے جب ہم اپنی ایپ کا نام لکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کا سٹیکچر کی جیٹر ہوتا ہے اس میں سورس کے اندر جو ایپ کا فولڈر ایک بند ہے تو وہ ہمارے پاس ایک ایپ کا کمپوننٹ ہوتا ہے ایپ کمپوننٹ کے اندر ہمارے پاس چار فائلز ہوتی ہیں ایک css کی ہوتی ہے html کی ہوتی ہے ts کی ہوتی ہے اور سپیکٹ کی ہوتی ہے تو اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ انگلر جو ہے ہماری سنگل پیچ اپلیکیشن ہے اس کا مطلب ہے جب براؤزر پہ ہماری index.html لوڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایپ روٹ کا جو ٹیگ ہے یہ لوڈ ہوتا ہے تو ایپ روٹ کے ٹیگ کے اندر جو اگر ہم جائیں ایپ کمپوننٹ ڈٹیس کے اندر تو یہاں پہ میں بس ایک سلیکٹر ہے سلیکٹر کے اندر ایپ روٹ ہے مطلب میں نے پھوری اس ایپ کمپوننٹ کو ایپ روٹ کہہ دیئے تو index.html کے اندر ایپ روٹ پہلے لوڈ ہوتا ہے index.html سے بھی جب ہماری ایپ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے ts کی تو سب سے پہلے چود چیز ایگزیکیوٹ ہوتی ہے main.ts ایگزیکیوٹ ہوتا ہے main.ts میں جو ہے وہاں پہ ہمارا کیا بورٹ سٹرپ موڈیول کے اندر ایک فنکشن ہے یہ built-in file یہ ہے جب بھی ہم ng new کر کے بناتے ہیں تو main.ts ہمارا خود بن جاتا ہے فائل میں تو ہم یہ خود سے نہیں بناتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے اس میں کچھ imports ہیں یہاں پہ اگر ایک چیک لگا ہوا ہے اگر production mode ہے تو ہمارا کیا کرے انوارمنٹ production میں ہے تو کیا کرو enable کر تو prod mode تو اس کے بعد bootstrap module کے اندر ہم parameter دیتے ہیں app module کا app module کیا ہے ہمارا app module.ts پھر ہم اس کے اندر جائیں تو یہاں پہ ہم import کرواتے ہیں ایک چیزیں جو ہمارا انگلہ جو ہے وہ different parts میں ہوتا ہے تو ہم اس کا کوئی part لیتے ہیں اچکا اس سے ہم نے form modules discuss کیا تھے تو ہم نے اس کو import کر دیا تو آگے اس کو further videos میں detail میں بھی دیکھیں گے تو bootstrap کے ساتھ یہاں پر میں پاس ایک area آ رہی ہے app component کی یہ جو ہے یہ اس component کو لے رہے پورے app component کو تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس area کے اندر جا کر اس component کو load کرتے ہیں جب اس component کو load کرتے ہیں تو اس کے selector کے اندر جاتا ہے app root کے وہ index.html میں ہوتا ہے تو یہاں سے وہ load کرنا شروع کرتے ہیں اس کو html کو load کرتے ہیں پھر cs اس کو کرتے ہیں پھر جو بھی اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو load کرتے ہیں ہماری main.es سے سیدھا app module.es میں جاتا ہے app module.es میں app component ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کو load کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری app یہ ایسے چلتی ہے